اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوست عبدالرہمان اور بہت انٹرسٹنگ فگرز لے کر حاضر ہوا ہوں گدشتہ بیس سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے دو سو نواسی عرب ڈالرز اپنے مادرے بطن بھیجے اس قدر بڑی رقم کے باوجود ملک پر کرزوں میں ساڑھے ترانویں عرب ڈالرز کا اضافہ ہوا کمی نہیں ہوئی آج آپ کو بتائیں گے کہ پانچ حکومتوں کے دوران مشرف پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی ای اور پی ڈی ایم کتنے عرب ڈالرز آتے رہے اور اس کے باوجود ہمارے کرزوں میں کتنا اضافہ ہوتا رہا اگر بات کریں مشرف کے دور کی سن 2002 سے مارچ سن 2008 تک اس دور میں ساڑھے تئیس عرب ڈالرز ریمٹنسیز آئیں یعنی مہانہ انتالیس کروڑ ڈالرز لیکن ان سالوں میں پاکستان کی کرزے کے اندر دس عرب ڈالرز کا اضافہ ہوا ساڑھے چھتیس عرب ڈالرز پہلے تھا دوہزار دو میں وہ دوہزار آٹھ میں بڑھ کر ساڑھے چھالیس عرب ڈالرز ہو گیا پھر چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں جو کہ مارچ سن 2008 سے مارچ 2013 تک رہا اس دوران ہمیں تریپل عرب 80 کروڑ ڈالرز ریمٹنسیز میں موصول ہوئے لیکن ہم نے پھر بھی اپنی عیاشیاں اور امپورٹریٹ چیزوں کی لطھ کو کم نہیں کیا دھڑا دھڑ چیزیں مگواتے رہے اور ان چیزوں کو مگوانے کی عوض ہم خوب سارا کرزہ لیتے رہے اس دور میں مہانہ 90 کروڑ ڈالرز آتے تھے مشرف سے تقریباً تین گناہ زیادہ رقم اس دور میں آتی رہی لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے پانچ سالوں کے دوران ہمارے کرزے میں پندرہ عرب ڈالرز کا اضافہ ہوا جو ساڑھے چھالیس عرب ڈالرز سے بڑھ کر اکسٹھ عرب ڈالرز ہو گیا پھر چلتے ہیں آگے نون لکھ کا دور سن دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ مئی تک اس دور میں ترانوے عرب تیس کروڑ ڈالرز رہمیٹینسیز آئیں مہانہ ڈیڑھ عرب ڈالرز کی رہمیٹینسیز محصول ہوتے تھیں لیکن نون لکھ کے اس دور میں چونتیس عرب ڈالرز کا مزید کرزہ پاکستان پر چڑ گیا پیپلز پارٹی پاکستان کا فارن ڈیٹھ جو چھوڑ کے گئی تھی ایک سٹھ عرب ڈالرز وہ بڑھ کر پچانویں عرب ڈالرز ہو گیا پیسے انہوں نے کرزہ تقریباً پچاس عرب ڈالرز لیا تھا کچھ واپس کیا سولہ عرب ڈالرز لیکن چونتیس عرب ڈالرز کا اضافہ ہوا تو دیکھئے یہ اضافہ کتنا بڑا اضافہ تھا حالانکہ اس دور میں پاکستان کی ایک سپورٹس ایک روپیہ نہیں بڑی نون لکھ کے پانچ سالوں میں بلکہ گھٹیں ہاں ہمارا روپیہ مستقم رہا تو ہمارے بھولے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس حاق ڈالر نے کوئی بہت تیر مارا تھا کوئی تیر نہیں مارا تھا اگر اس وقت تیر مار سکتے تو آپ یہ نہیں آئیں دھائی مہینے ہو گئے ہیں اب کیوں روپیہ مسلسل کمزور ہو رہا ہے بینک کے اندر دو سو پٹیس کراس کر گیا ہے یہ بتا کر آئے تھے کہ میں دو سو سے کم کروں گا اس حاق ڈالر کے اپنے ڈھائی مہینوں کے اندر اس روپیہ کی قدر کے اندر بارہ تیرہ روپیہ کی کمی واقع ہو چکی ہے اب آگے چلتے ہیں پی ٹی اے جس نے تین سال آٹھ مہینے حکومت کی یعنی تین تالیس مہینے انہوں نے کرسٹانی اور میں پاکستان کے اندر اٹھانوے ارب پچاس کروڑ ڈالرز منگوا ہے یعنی جتنے پیسے نون لیگ نے اپنے پانچ سالوں میں اوڈسیز پاکستانی سے منگوا ہے تھے انہوں نے اس سے پانچ ارب ڈالرز زیادہ تین سال آٹھ مہینوں میں منگوا لیے اور جو پروجیکشنز تھیں اس کے مطابق اگر پی ٹی اے کی قومت اپنا ٹنیور پورا کرتی تو انہوں نے ایک سو بینٹیس ارب ڈالرز پاکستان منگوا لے دیتے جو ان کا ٹرینڈ چل رہا تھا کیوں ہر مہینے دو ارب بیس کروڑ ڈالرز پاکستان آ رہیتے اور اس میں مہانات میں اضافہ ہو رہا تھا اب آپ بتاتے ہیں وہ کس طرح لیکن پہلے بتا دیں پی ٹی اے کی دور میں پاکستان کے کرزوں میں کتنا اضافہ ہوا تو جو کرزے پاکستان کے پچانویں ارب ڈالرز پہ تھے دوزار اٹھارہ میں انہیں بڑھا کر پی کے ایک سو ستائیس ارب ڈالرز پہ لے گئے کتنا اضافہ؟ بتیس ارب ڈالرز کا نون لگ نے پانچ سالوں میں چونتیس ارب ڈالرز کا اضافہ کیا پی ٹی اے نے تین سال آٹھ مہینے میں بتیس ارب ڈالرز کا اضافہ کیا تو یہ باقی سال رہتی تو شاید چالیس ارب ڈالرز کا اضافہ کر کے جاتی دیکھئے ہماری حکومتیں ہر آنے والی حکومت پچھلے سے زیادہ اضافہ کر کے گئی مشرف نے دس ارب ڈالر کا کیا تو پیپرز پارٹی نے پدر ارب ڈالرز کا کیا نون لگ نے چونتیس ارب ڈالر کا کیا تو پی ٹی اے چالیس ارب ڈالرز کر کے جاتی اب آتی ہے پی ڈی اے حکومت کی باری موجودہ حکومت کو آئے آٹھ مہینے ہوئے ہیں ان آٹھ ماہ میں پاکستان کو بیس ارب ڈالرز موصول ہو چکے ہیں یعنی مہانہ دھائی ارب ڈالرز ہاں وہ رشتہ تین چار مہینوں میں یہ چیز سست ہوئی ہے لیکن شروع کے جو تین چار مہینے تھے ان میں اچھی ریمیٹیز آتی رہی اس ویسے اب ان کی ایوریج بہتر ہے ایک سو ستائیس ارب ڈالرز کے جو کرزے تھے پاکستان کے مارچ سن دوزار بائیس میں وہ جون سن دوزار بائیس تک بڑھ کر ایک سو تیس ارب ڈالرز کے ہو گئے ہیں ابھی جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے فگرز نہیں آئے مجھے خدشہ ہے جب یہ فگرز آئیں گے تو شاید ہم ایک سو چونتیس پینتیس ارب ڈالر کے فورن لون کے پر کھڑے ہوں گے یہ سارے فورن لونز کیوں ہیں ہماری امپورٹس زیادہ ہیں یعنی ہمارے خرقے زیادہ ہیں ہماری اکسپورٹس کم ہیں یعنی ہماری آمدن کم ہیں ہمیں عادت ہے امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنے کی یعنی ہم بال پوائنٹ سے لے کر کپڑوں سے لے کر گاڑیاں تک امپورٹڈ ڈکھنا پسند کرتے ہیں نہ جانے کیوں ہم اپنے ملک میں بریوی چیزیں کیوں پریفر نہیں کرتے ہیں جب تک ہم اپنی اس روایت کو نہیں بدلیں گے پاکستان کی کرزے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہم بچوں کے لیے پینسل لینے جائیں تو بھی کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹڈ ہو ربر شاپنر ہم اس ٹیشنی والا یہ بتا کے بھیجتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے بچوں کے کپڑے لینے جائیں اپنے لینے جائیں تو دکاندار بتاتا ہے یہ ایجپشن کارٹر ہے یہ تھائی سے بنا ہوا کپڑا ہے ہمیں منحیصل قوم اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور دکاندار بھائیوں کو بھی سمجھانا ہوگا بتانا ہوگا کہ جناب اب اس امپورٹڈ سے باہر نکلیں تھوڑا کمپرومائز کریں اپنے ملک کی بنیوی چیزیں خریدیں ان کو سپورٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی چیزیں بھی امپروف کریں گے اور ہمارے ملک کی چیزیں بہت زیادہ بری نہیں ہیں صرف کئی دفعہ ہم اپنے ذہن میں ایک کمی رکھ کر یا اپنی ذاتی جو ہماری کمٹری کے حساس ہے اس کو رکھ کر ہم اپنے ملک کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ پاکستان میں فیکٹیاں بہت بہت اچھی چیزیں بنا رہی ہیں پاکستان میں بنے ہوئے مایکروویو ایکسپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں بنے ہوئے وارٹر ڈسپینسر ایکسپورٹ آنا چروہ ہوئے ہیں یہاں کے بنے ہوئے موٹسائیکلز ٹریکٹر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں کی بنی ہوئی چند گاڑی ایکسپورٹ ہوئی ہیں موبائل فون ایکسپورٹ ہونا چروہ ہوئے ہیں تو اگر یہ چیزیں اتنے میار پہ ہیں تو تب ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اب تو پاکستان کی ایک چائے والی کمپنی بھی یہاں سے فرانس چائے ایکسپورٹ کرنا چروہ ہوئی ہے تو دیکھئے ہمارے ہاں بہت پوٹینچل ہیں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صرف حکومتوں پر تنقید نہیں کرنی ہوگی خود کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا اپنے گھر میں اپنی گروسری کرتے ہوئے پاکستان کی بنیویں چیزیں لانی ہوگی اپنے بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو مطمئن کرنا ہوگا ایڈوکیٹ کرنا ہوگا تب ہی ہم اس چیز کو منٹیپلائے کریں گے پھر اپنے حلقہ حباب میں سپیڈ بیٹ کریں گے خاندان والوں کو بتائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا ٹنڈ نکل پڑے گا کہ فیکٹریاں بجائے چائنہ میں لگ کر پاکستان چیزیں ایکسپورٹ کریں پاکستان میں لگیں گی یہاں کے مزدور کو یہاں کے ٹیکنیشن کو یہاں کے سپروائزر کو یہاں کے انجینر کو جاب ملے گی یہاں کے سیٹ کے بعد پیسہ بنے گا پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کی کرزیں تب ختم ہوں گے ورنہ کوئی اڑ کے بھی دکھا دے تو ہمارے کرزیں ختم نہیں ہو سکتے ہم ہر سال اسی ارب ڈالرز کی ایمپورٹس کرتے ہیں اور کماتے کتنا ہیں ساٹھ باسٹھ ارب ڈالرز ہر سال ہم اٹھارہ ارب ڈالرز کا خسارہ کر کے جا رہے ہیں تو کون سا ملک ان حالات میں آگے چل سکتا ہے آج کے لیے اتنے ہی اپنے میزبان عبدالحمان کو جاہاں دیجئے اللہ علیہ وسلم